بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب ٹھیک ٹھا کے خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ شیکھ کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت پائچے کا ڈیزائن تو یہاں میں نے ایک فیزنگ پٹی لے لی ہے اس کی چوڑائی میں نے ایک انچ اور لمبائی آپ اپنے پائچے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اکیس انچ لی ہے کیونکہ مجھے ذرا کھلا پائچہ بنانا ہے تو اس پٹی پر میں ایک پوائنٹ پر یہاں ایک لمبی لائن لگا رہی ہوں اور اس کے بعد پر میں نے ایک یہ کیپ لے لی ہے کسی بھی جار کی آپ کو کیپ لے لیں اس کی ہم نے بنانے ہیں سرکل تو اس طرح سے پٹی کو ہم نے پولڈ کر کے رکھ لینا ہے اور اب اس پر ہارپ سرکل ہم نے ڈراؤ کر لینا ہے یہاں میں ڈبل پٹی پر یہ ڈراؤ کر رہی ہوں تو جب ہم ان کو کٹنگ کریں گے تو یہ پیچھے کی طرف سے بھی کٹ ہو جائیں گے سارے میں نے سرکل اس طرح سے اس پر بنا لیے ہیں اب اس کو کر لیتے ہیں کٹ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے پیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے تو اب اس کو ہم نے پائچے پر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے سٹچ کر لینا ہے احتیاط اور سپائی کے ساتھ اس کو سٹچ کرنا ہے کہیں سے بھی بکرم پر سلائی نہیں آنی چاہیے اور یہاں میں نے چڑائی اسی لیے کم رکھی ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ لیس کو جوائنٹ کرنا ہے تو میں نے پٹی کی چڑائی بہت کم رکھی ہے اب ایکسٹرا فیبرک کو یہاں سے ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد احتیاط سے یہاں پر کٹس لگا لینا ہے کہیں سے بھی دھیان رکھنا ہے کہ کہیں سے بھی ہمارے جو کٹ لگ رہے ہیں وہ سلائی پر نہ لگ جائیں ورنہ سلائی سے دھاگا کٹ ہو سکتا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں ہم نے کٹس لگا لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہاتھ کی مدد سے سیدھا کر لینا ہے تو یہاں سیٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس پر اچھی طرح سے آئیرن کر لیا ہے اور اب لیس کا پیس اس پر سیٹ کر کے رکھ لینا ہے سیٹنگ کر لینے کے بعد پھر یہاں اس طرح لمبی سلائی لگا لینا ہے تو یہاں لیس کو اور کٹ وک کو اچھی طرح سے سیٹنگ کر کے رکھنا ہے اور اس پر ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جانا ہے تو لیس کو کٹ وک کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر یہ لاؤور رکھا ہے اور اب میں اس کو سٹرچ کر رہی ہوں پہلے میں نے اس کو گلو سے سیٹ کر لیا ہے تاکہ یہ سلائی کرتے ہوئے ہی لینا اور اس کے بعد پھر میں اس پر سلائی لگا رہی ہوں موسیقی 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 تو یہاں میں نے فلاور کی ساری پتیوں پر سلائی لگا لی ہے اور دھاگا میں نے کٹ کر دیا ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ ایک بلیک پلر میں پرل لیا ہے اور اس کو میں نے فلاور کی سینٹر میں اٹیچ کر دینا ہے آپ چاہیں تو وائٹ کلر کا پرل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بلیک پرل یوز کیا ہے کیونکہ مجھے یہ اچھا لگا تو پھر میں نے یہ اس پر اٹیچ کر دیا موسیقی تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پرل لگنے کے بعد ایک لک آگئی ہے فلاور میں اور یہ بہت ہی خوبصورت سا پائچے کا ڈیزائن بن گیا ہے بہت آسان اور خوبصورت سا تو کٹ ورکس ہیں اس کے ساتھ میں نے لیس کو اٹیچ کر دیا ہے اور یہ ایک فلاور ہے اس کے سینٹر میں میں نے ایک پرل اٹیچ کر دیا ہے تو بہت ہی آسان سا اور یونیک سا ہمارے پائچے کا ڈیزائن بن کر ریڈی ہوا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ